سب سے پہلے شیئر کرنے جا رہا ہوں کھانا پینہ جو ہے وہ آپ کانونا وائرس سے بچنے کے لیے کس طرح سے کھانے پینے میں کیا چیزیں احتیاط کر سکتے ہیں کچھی چیزیں جیسے کہ ہم ہاف فرائے انڈا جو ہے استعمال کرتے ہیں تو اس کو پلیز ہاف فرائے کی بجائے فل فرائے کر لیں تاکہ اس سے جو ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو دوسرا چکن وغیرہ کو جب ہینڈل کریں تو جب آپ کچھی چکن اپنے گھر پر لے کر آتے ہیں بہت اچھی طرح سے ایسے کسی سابون سے جو اس میں بیکٹیریہ وغیرہ کا صاف ہونے والے جراسیم یعنی کہ موجود ہو جس سے آپ کے بیکٹیریہ وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے صاف ہو جائیں کچھ ایسے سابون ہوتے ہیں جو ہم خوشبو وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں نہانے کے کچھ اچھے زبردست سابون ہوتے ہیں لیکن کچھ سابون ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ہمارے جو بیکٹیریہ اس کو ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اس سابون سے آپ اچھی طرح سے اپنا ہاتھ ضرور دھویں یاد رکھے گا کچھ گوشت کو کسی بھی چیز کو چکن ہو گوشت ہو کوئی بھی چیز آپ دھو رہے ہیں تو اس کے بعد اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے صاف کریں جس جگہ آپ نے یہ دھویا ہے اور اپنے ہاتھ کو بھی بہت اچھی طرح صاف کریں اس کے بعد پھر آپ ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں اس کو پکانے کا جو بھی آپ کا وہ طریقہ کار ہوتا ہے کوشش کریں کہ کھانا اچھی طرح سے پکا ہونا چاہیے سبزی ہو یا گوشت ہو اس دوران جب یہ وائرس پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر تو کچھی سبزیاں کوشش کریں کہ دھو بہت اچھی طرح سے دھو کر اس کو صاف کر کے کھائیں فروٹ کو بہت اچھی طرح سے دھو کر اور صاف کر کے کھائیں اور کوشش کریں کہ جو گوشت وغیرہ یا فش وغیرہ جو بھی چیز آپ فرائی کر رہے ہیں مکمل طور پر وہ فرائی ہوئی ہوئی ہو اور کوشش کریں کہ باہر کے کھانے کو آوائٹ کریں اور کوشش کریں کہ گھر کا کھانا جو ہے نا وہ زیادہ تر استعمال کریں اور باہر جب بھی آپ استعمال کریں کھانا تو بہت دیکھ سمجھ کے اچھی جگہ سے اس کو استعمال کریں اس لئے کہ یہ چیزیں اسی طرح سے پھیلتی ہیں کھانے کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے اور دوسرا یہ ہے کہ ہینڈل کرنے کے ذریعے یعنی کہ کسی چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا وہ آپ نے دوسری جگہ پہ استعمال کر لیا تو اس کی ویسے بھی ہوتا ہے اب آجاتے ہیں دوسرے احتیاطی تطابیر بہت سارے لوگ جہاں پہ جمع ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی پارک ہے یا کسی گارڈن ہے یا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے یا کسی ائرپورٹ کے اوپر جا رہے ہیں یا کسی ٹرین اسٹیشن کے اوپر جا رہے ہیں تو وہاں پر جو چیزوں کو اگر آپ نے ہاتھ لگا لیا ہے ہینڈل پہ ہاتھ لگا لیا ہے دروازے پہ ہاتھ لگایا ہے یا کوئی پائپ ریلنگ ہوتی ہے جس سے ہم پکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں اس کو اگر آپ نے ہاتھ لگا لیا ہے تو پلیز اپنے ہاتھ کو بہت اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد کوئی بھی کھانے پینے کی چیز جو ہے نا وہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بہت ہی اچھی طرح سے دیکھ سمجھ کر استعمال کریں دیکھ لیں گے ہو جائے گا اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی یاد رکھئے گا میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وائرل جو ہے یہ وائرس جو ہے یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور کوئی بھی وائرس اور وائرل جو ہے نا وہ ہمارے گھروں میں جیسے پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو احتیاط نہیں کرتے ہیں ہم نے کوئی ہینڈل کو ہاتھ لگا لیا پائپ کو ہاتھ لگا لیا پھر آئے گھر پر ہاتھ دھوئے بغیر ہم نے کوئی چیز کھا لی تو وہ بیکٹیریا ہمارے جسم کے اندر بہت ہی تیزی کے ساتھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہاؤسپیٹلز اگر کسی کی تعمالداری کے لیے آپ کسی ہاؤسپیٹل کے جاتے ہیں کسی آیادت کے لیے جاتے ہیں ہاؤسپیٹل کے اندر تو ہاؤسپیٹل میں پلیز اپنے ساتھ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ پبلک پلیس پر اور ہاؤسپیٹل پر یہ لازمی استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو استعمال کرتے وقت شرمانہ نہیں ہے یہ ہمارے پاس ماسک ہے اور اسے آپ نے ناک اور مو پر اس طرح سے آپ نے اسے لگانے ہیں ناک اور مو کے اوپر لگانے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں صرف ناک پر لگاتے ہیں یا صرف ایسے کر لیتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ناک اور مو پر دونوں طرف سے اچھی طرح سے اس کو آپ نے لگا کر کسی بھی پبلک پلیس پر یا ہاؤسپیٹل میں اگر آپ جا رہے ہیں کسی کے عیادت کے لیے تو پلیز یہ اپنے ساتھ رکھیں بچوں کو بہت ایمیون یہ ان کو زیادہ اٹیک کرتا ہے جن کے ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے نو سال سے کم عمر بچے اور پچاس سال سے زیادہ عمر کی لوگ ان کی ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے یعنی دفاعی صلاحیت کمزور ہوتی ہے بیماری سے لڑنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری بہت ہی تیزی کے ساتھ اٹیک کر جاتی ہے لوگوں کے اوپر تو کوشش کریں نو سال سے کم عمر کے بچے اور جو چالیس پچاس سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ احتیاط کریں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس دوران اس کے بیچ کے جو لوگ ہیں وہ احتیاط نہ کریں یہ بیماری کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی یقین کریں آپ کوئی بیماری ہو کوئی بی وائرس ہو جو پھیل رہا ہے اس وقت ہمارے پاکستان میں بھی ایک وائرس پھیل رہا ہے جو گلے کو خراب کر رہا ہے اور سینے کو اچھا اس کا سب سے پہلے اٹیک جو ہوگا آپ کے سینے کے اوپر ہوگا سانس کی پرابلم آپ کو شروع ہوگی بخار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور پرابلمز کیریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ پہ بڑھتا جاتا ہے نارمل جو انگیڈنس ہوتے ہیں جو عام زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں وہی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہ آشتہ آشتہ اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے تو آپ نے پلیز احتیاط کرنی ہے یہ جو ماسک ہے دس بیس روپے میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں مارکیٹ کے اندر بہت ہی عام سی چیز ہے اور آج کل ہر دکان میں ہر بڑے سٹور کے اندر یہ آپ کو مل جاتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو آپ نے خرید کہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہزار روپے کا خرچہ ہمارا جو انا مہینے کا چلا جاتا ہے تو یہ دس بیس روپے کی چیز اگر آپ استعمال کریں گے یا اپنے بچوں کے لیے اس کی احتیاطی تتابیر استعمال کریں گے پبلک پلیس پہ جاتے وقت اس کو استعمال کرنا ہے اسٹیشن پر جاتے وقت استعمال کرنا ہے ائرپورٹ پر جاتے وقت استعمال کرنا ہے اور ساتھ میں ہسپیٹل تو میں خاص طور پر کہوں گا ہسپیٹلز کے اندر جاتے وقت آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اس میں کوئی شرم یا کوئی اس کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں کبھی بھی جیسے وائرل پھیلتا ہے یا وائرس پھیلتا ہے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے نا یہ ماسک استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے کم از کم ہم بہت ساری اس لیے کہ اب وہ ویکسین جو ہے وہ بنتے بنتے آتے آتے سالوں لگ جائیں گے اور اس وقت تک جو ہے نا بہت ساری بیماریاں جو ہے نا لوگوں میں پھیلتی جلی آتی ہیں تو اس لیے اگر ہم سب سے سستی چیز اب آپ گورنمنٹ کے ایتیاتی تطبیر کا انتظار کرنے سے بہتر ہے یا کسی اور ادارے کے جو ہے نا چیزوں کو بتانے سے بہتر ہے کہ آپ خود ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں